اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف ویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں اور محبتیں بارنے کا شرف عطا فرمائیں ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ایک یونیک سی ریسیپی لے کر آئے ہیں عام روٹین سے ہٹ کر بنائیں گے اور اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی بہت ہی عالی ہے آپ جب اس کو کھائیں گے تو ضرور بنانا پسند کریں گے ڈیلی روٹین سے بلکل ہٹ کر ریسیپی ہے لیکن بہت ہی سمپل انگیریجنٹس کے ساتھ ہیں تو ایک زبردست ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بال میں میں نے آلو لیا ہے ایک کلو آلو ہے اور ابھی ہم ان کو اتنے وانی میں ڈپ کریں گے جس میں یہ اچھے سے بوائل ہو سکے نمک شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون اور ابھی ہم اس کو بوائل کر لیں گے جب تک کہ آلو ہمارے سوفٹ ہو جائے آلو کو میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے ابھی ایک پیر میں شامل کریں گے ون فورت کپ آئل اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز اوملیٹ کٹ میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کک کریں گے جب تک کہ یہ وائٹ میں ٹرن نہیں ہو جاتا لیسن ادر کا پیز شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھونٹ دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے کیمہ اور یہ یہاں پر فروزن تھا تو میں نے اس کو کیوبز میں کٹ لیا اور اس سے یہ بہت جلد جو ہے وہ کک ہو جائے گا اور اس سے یہ سوفٹ ہو جائے گا ڈی فروز جلد ہو جائے گا اس سے اس کو ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور میڈیم ٹو گلو فلیم پہ کک کریں گے جب تک کہ یہ اچھے سے ڈی فروز بھی ہو جائے گا پانس سے سات منٹ کے لیے آپ اس کو رکھئے اور درمیان میں آپ اس میں چمچ ہلاتے رہیے یہاں پر یہ آپ دیکھئے کیمہ جو ہے وہ ڈی فروز ہو چکا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے سپون کی مدد سے اچھی طرح سے جو ہے وہ پریس کریں گے تاکہ کیمہ بلکل اپنی اوریجنل شیپ میں آ چاہے کیمہ بہت اچھے سے جونسا ہے وہ بھون چکا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے ڈمک شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہے کالی میچ کا پاورڈر سرہ میچ کا پاورڈر اور ساتھ میں زیرہ پاورڈر یہ اب میں نے ہاف ہاف ٹیبل سپون لیے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب آپ مسالوں کو اس طرح سے مکس کرتے ہیں تو اس کی بہت ہی ایک زبردہ سی خوشبو آتی ہے ٹوماتو پیوری لی ہے یہاں میں نے ہاف کپ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ اس میں ٹوماتر سمپلی چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیوری میں نے اس لیے لی تھی کہ سہیے بہت جلد جو ہے وہ کیمہ ریڈی ہو جائے گا اس کو اوپر سے کور کر دیجئے اور ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے کیمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو مزید تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے تو کیمہ کی آپ دیکھئے ایکچل جو لک ہے وہ اس طرح سے ہے تو ابھی ہم اس کو فلیم سے اتار لیں گے آلو بوائل ہو چکے ہیں تو گرم گرم آلو میں نے ایک ڈیش میں ڈال لیا ہے ابھی ہم اس کو میش کریں گے تو اس سے پہلے میں نے یہاں پر تھرٹی گرام جو ہیں وہ مکھن لیا ہے تو مکھن کو اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ مکھن تھوڑا سا ہار تھا گرم بوائل میں شامل کرنے سے وہ بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے گا ہم اس کو اچھی طرح سے جو سا ہے وہ میش کریں گے کیونکہ ہمیں اس میں بلکل بھی جو ہے وہ چنکس نہیں چاہیے اور ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک اوریگانو لیوز اور کالی میش کا بورڈر یہ ہاف آپ ٹیبل سپون ہے آپ چاہیں تو سپائسز تھوڑے سے بڑھا بھی سکتے ہیں یہاں پر آرموسٹ ہاف پیالی کے قریب جو ہے وہ میں نے چیز لیا ہے اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا ہاف پیالی ہی اس میں سبز دھنیا شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکھن اور چیز ڈالنے سے جو یہ ہمارا مکسچر ہے وہ بہت ہی سمودھ اور بہت ہی جونسا ہے وہ سوفٹ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی ایک دم سے الگ آپ فیل کریں گے اس کو تو جو تو جو میں نے اس میں چیز ایڈ کیا ہے وہ فپٹی گرام کے قریب تھا اور ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو یک جان کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو جو ہے وہ خاتھوں سے مکس کروں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا نیکس پروسیجر سٹارٹ ہوگا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور مزے مزے کی ریسیپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے مکسٹر بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں اس کا جو ہے وہ ایک گول پیڑا بنا لوں گی اور آپ اس کو تھوڑا ہیوی کباب کی شکل دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس میں جو ہم فیلنگ ایڈ کریں گے کیمے کی تو پھر کباب کو کٹوری کی شیپ ہم دیں گے تو وہ بہت اچھے سے اس کی آئے گی اگر آپ چھوٹا سائز لیں گے تو اس کی جو ہے وہ لک اچھی نہیں آئے گی ایک بیکنگ ڈیش لی ہے اس کو آئل سے ہم گریس کر لیں گے اور ابھی ہم تمام جو ہے آلو کی کٹوریاں بنا کے اس طرح سے آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو آپ اس طرح بیکنگ ڈیش میں رکھتے چاہیے آپ اس کو سپون کی مدد سے بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ہاتھوں سے بھی سمپلی بہت ایزی لی آپ اس کو جو ہے وہ شیپ دے سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ ساتھ اس کی تیار ہوئے تھے لیکن میری بیکنگ ڈیش میں جو ہے وہ جگہ صرف چھے کی تھی چھے بلکل ٹھیک سے آرہے تھے اگر میں اس میں ساتھ بھی رکھوں تو وہ بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر چھے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے میں اس میں چیز جو ہے گریٹ کیا ہوا ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو کیمے کی ہم نے فیلنگ ریڈی کی تھی وہ اس میں ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون ڈالی ہیں اس سے جو ہے وہ جتنی آپ پسند کریں اتنی آپ فیلنگ ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا جو ہے اس کا فلیور آئے گا تو کیمہ بچے پسند کرتے ہیں ان کو کھلانے کا یہ بھی ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے اور میں اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے ڈال رہی ہوں اسی طرح سے سارے جو یہ ہمارے کٹلٹ ہیں ان کو ریڈی کر لیں گے ہم ہم تو ابھی اس کے لیے ہم ساس ریڈی کریں گے یہ ہم پر ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے بٹر لیا ہے ہم میڈ بٹر ہے ان سالٹڈ اور اس کو ہم میلٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے میدہ میدہ لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے بس اس بات کا خیار رکھئے کہ آپ اس کو بہت زیادہ براؤن مت کیجئے یہ ہلکا سے جب اس کا کلر چینج ہوگا تو ساتھ ہی ہم اس میں روم ٹیمپریچر پہ جو دودھ ہے وہ شامل کریں گے ایک اپ میں نے دودھ لیا ہے اس میں شامل کرنے کے بعد آپ اس کی فلیم تھوڑی سی جو ہے وہ تیز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک کالی میچ کا پاورڑر اور اوریگانو لیلز ہاف ہاف ٹی سپون ٹی سپون جو ہے وہ میں میئرنگ ٹی سپون یوز کرتی ہوں اور اسی کی جو ہے وہ آپ کو میئرنگ بتاتی ہوں میں فلیم تھوڑی سی تیز کریں گے اور جیسے اس کو بوائل آنے لگے تو ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ ہم اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ سیمی ٹھیک چاہیے بہت ٹھیک مت کیجئے اور بہت جو ہے وہ رنی بھی مت رکھیے اس طرح سے ہم اس کو اپنے جو ہماری بیکنگ ڈیش ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہم پھیلا لیں گے اور باقی کا جو ہے وہ میں نے ٹرے میں سائیڈ بے ڈال دیا ہے اور ابھی اس کے اوپر ہم لاسٹ میں ایک دفعہ پھر سے چیز رکھیں گے یہ آپشنل ہیں اگر آپ پسند کریں تو رکھیں اور اگر آپ نہیں پسند کرتے تو آپ کم چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تمام کے اوپر اب یہاں پر ہم تھوڑے سے اوریگانو لیوز جو ہیں وہ ڈسٹ کر دیں گے اور پری ہیٹڈ آون میں ہم اس کو رکھیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس میں جو ہیں ہمیں صرف چیز ملٹ کرنا ہے تو پہلے میں نے اس کا نیچے کا برنران کیا تھا تو اس میں میں نے اس کو رکھا تو لاسٹ میں میں جو ہیں جس دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کا اوپر کا برنران کیا دیکھئے بہت ہی اچھا سا اس کو سبردست سکلر آ چکا ہے اور خوشبو بھی اس میں سے بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے ڈینر یا لنچ ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے اور اس کی لک بھی جو ہے وہ بہت ہی زبردست آتی ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اگر آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کرنا مت بھولیے یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے فیملی فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے آپ یہ دیکھئے میں نے کٹ کر کے دکھایا اس کے جو لک ہے وہ بہت ہی زبردست آئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی آلہ ہے آپ چاہیں تو اس کو رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی تو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی